یہ لوگ بہت بڑا اتراز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں ہمارے نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں اولیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں قبروں میں تو مرے نہیں تو پھر قبروں میں کیسے دفن کر دیا تم لوگوں نے یہ اتراز ہے بہت بڑا اب آئیے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ حقیقت میں مسئلہ واقع ہو لیکن عدباً اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہوتی عدب کے لحاظ سے حقیقت میں وہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن عدباً اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی توجہ ذرا میری طرف رکھئے گا مثال کے طور پر آپ کا جو مامو ہے وہ آپ کے ابو کا سالہ ہے یا نہیں ہے آپ کا جو مامو ہے آپ کے ابو کے سالہ ہے نا پکی بات ہے نا لیکن ہم اس کو کہتے وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوہ میرے ابو کے سالے وہ آپ کو تھپڑ بھی مارے گا ہیسا ہے کہ نہیں اس کو جب بھی بلائیں گے مامو کہیں گے کیونکہ عدب عدب کی خلاف ہے عدب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کو جناب اس تنداز سے بلاؤ آپ کی جو والدہ ہے وہ آپ کے والد کی گھر والی ہے تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کوئی میرے ابو کی بیوی نہیں کہہ سکتا امی جان کہیں گے کیونکہ ابو کی بیوی اگرچہ حقیقت میں ہے لیکن عدباً اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس تنداز سے بلائیں یہ بے عدبی میں شمار ہوگا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی فوق تو ہوتا ہے تو کیا اس کو عدباً مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے عدب کی وجہ سے اب حقیقت میں تو مر گیا کیا عدب کی وجہ سے مردہ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں فرمایا اس لفظ پر غور کیجئے گا بلکہ وہ زندہ ہے اب یہاں پر جو زندگی کا لفظ اللہ نے عطا فرمایا اس کا مطلب ان کو عدباً منع نہیں کیا جا رہا بلکہ حقیقت میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے یہ کیسے اس کو ذرا مزید طور سے آپ غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا موت برحق ہے اس کے ہم منکر نہیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زندہ کو تو ہمکبر میں دفنکاری نہیں سکتے موت برحق ہے موت انبیاء کو بھی آتی ہے موت صحابہ کو بھی آئی اہلِ بیعت کو بھی آئی شہیدوں کو بھی سب اس دنیا سے گئے موت سب کے لئے برحق ہے لیکن قبر میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ مردہ نہیں رہتے بلکہ اللہ ان کو زندہ فرما دیتا ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ موت آتی نہیں ہے موت ایک چند گھڑی کے لئے آتی ہے جس طرح شہید کی موت ہے اسی وقت صرف اس کا روح قبض ہوتی ہے لیکن قبر میں جاتا ہی اس کو موت ختم دوبارہ زندگی مل جاتی ہے اور انبیاء کے لئے بھی یہی ہے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی حضور نے فرمایا میں جب سفر مراج پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پر رہے تھے تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پرنا زندہ کے دلیل ہے یا مردہ کے دلیل ہے جی تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے تو جیسے مصطفیٰ کے دین کی خاطر یہ شہید ہو رہے ہیں ان کو تو اللہ فرما رہا ہے یہ زندہ ہے تو کیا خود مصطفیٰ زندہ نہیں ہے بتائیے نا نبی بھی زندہ ہے شہدہ کا درجہ تیسرا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اولائکم اللہ زین آنا ملہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدہ پہلا درجہ نبیوں کا دوسرا صدقین کا تیسرا درجہ شہدہ کا ارے بھائیوں ذرا غور تو کرو جو تیسرے درجہ والے ہیں اللہ ان کو فرما رہے کہ وہ زندہ ہے تو جو پہلے درجہ والے ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہو سکتے جو تیسرے درجہ والے ہیں وہ تو زندہ ہے